مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی نے ہی ایک واقعہ بیان کیا ہے لیکن جو بیان کرنے والے ہیں نا راوی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مولانا کا نام بھی بتایا تھا لیکن نام میں بھول گیا وہ فرماتے ہیں کہ لیکن حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی نے فرمایا تھا کہ وہ عالم لکھناؤ کے رہنے والے تھے اور لکھناؤ کے مدرسے میں وہ پڑھایا کرتے تھے مسجد میں ان کے پاس ایک مولی صاحب آئے اور ان مولی صاحب کا نام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی نے بتایا تھا مولانا فضل رسول کیا نام تھا وہ آئے مولانا سے ملنے کے لئے حضرت نانوتوی سے یا ان مولانا سے جو مسجد میں پڑھاتے تھے ہاں پڑھاتے تھے ان سے ملنے آئے اور ان سے ملاقات کی ساتھ میں ایک آدمی بھی تھے جو مولانا فضل رسول آئے تھے ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھے انہوں نے آئے اور مولانا سے ملاقات کی تو مولانا فضل رسول صاحب ان سے کہنے لگے کہ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں مجھے آپ سے ایک کام تھا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ مولانا نے کہا کہ کیا کام تھا کہنے لگا کہ میں نے مولانا اسماعیل رحمت اللہ علی کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں اور ان کی تکفیر کی ہے تکفیر سمجھتے ہیں کفر کا فتوہ دیا ہے ایسے سمجھ لو بس تکفیر سمجھ گیا نا آپ یعنی کافر قرار دیا ہے مولانا نے فرمایا پھر کہ میں آپ کو چاہتا ہوں آپ میری وہ دستاویز دیکھیں پڑھیں اور آپ بھی میری تائید کریں تکفیر میں اتنے میں آزان ہو گئی مسجد میں تو مولانا جو لکھنوی تھے جو لکھنو کے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ ذرا رکھ دو نماز ادا کرتے ہیں پھر بات کریں گے مولانا اٹھے تو ساتھ میں مولانا فضل رسول بھی اٹھ گئے نماز ادا کرنے کے لئے لیکن مولانا فضل رسول کے ساتھ جو آدمی آیا تھا وہ نہ اٹھا بیٹھا خکا پیتا رہا حالانکہ یہ بات کہاں تھی مسجد کے پاس ہی ہو رہی تھی مولانا نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد جب مولانا ساتھ میں آئے تو وہ مولی صاحب بھی ساتھ میں تھے جب مولانا اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ وہیں باتا خکا پی رہا تھا حضرت نے دیکھا نماز نہیں پڑھی مولانا نے اس کے مولانا فضل رسول کی طرف دیکھا کہ یہ کون ہے کہ جی یہ میرا ساتھی ہے میرا دوست ہے فرمایا کتنے دنوں سے ہے تیرے ساتھ عرصہ بتایا یہ اتنے عرصے سے ہے مولانا نے فرمایا کہ مولانا تکفیر تو میں پہلے بھی نہیں کرتا یہ تو میرا فیصلہ تھا البتہ اتنا خیال مجھے آیا تھا کہ میں آپ کی کچھ نہ کچھ تعیید کر دوں لیکن نماز کی برکت سے میرا ذہن اب بالکل کھل گیا ہے اور یہ چیز روشن ہو کے میرے سامنے آگئی ہے کہ جو آدمی آپ کے ساتھ عرصے سے ہے آپ اسے نمازی تک نہ بنا سکے اور کفر کے فتوے اس پہ لگا رہے ہو جو جہاں سے گزر دا گیا ہزاروں نہیں لاکھوں کو دیندار کرتا گیا جاؤ یہاں سے اور مولانا اپنی دستاویز لے کر پشریف لے گئے اس واقعے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے جو واقعہ میں نے سنایا ہے کیا سبق حاصل کیا ہے کہ آخر ہمیں اپنے اندر یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے اعتراضات کی جوابات کی شوق اجاگر ہو دوسروں کو غلط کہتے پھرے اسی طرف ہم جم کے رہ جائیں بلکہ اپنی اصلاح کی طرف ہمیں پہلے قدم بڑھانا ہے ہمارا عقیدے میں اگر جھول ہے وہ دور ہو ہمارے عمل میں جھول ہے وہ دور ہو معاملات میں جھول ہے وہ دور ہو کتنے مسلمان ہیں آپ دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں ایک نہیں آپ کو سینکڑوں ملیں گے جو پورے چھے کلمیں نہیں یاد کرتے زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے کہ کوئی فرض تھوڑے ہیں بھئی فرائض نہ صحیح لیکن فضائل تو ہیں جس کو نہیں آتا یاد کر لیں حالانکہ آپ الفاظ دیکھئے کبھی تو علماء فرماتے ہیں درود کے بعد نماز میں درود کے بعد اس کو پڑھنے کی اجازت ہے چھٹے کلمیں کی بات کر رہا ہوں کبھی اس کے آپ ترجمہ دیکھئے طبتو انہو وتبرأتو من القفر والشرق والقذ والغیبہ والبدعہ والنمیمہ والفواہش والبحتان والمعاسک کلیہا ہر گناہ اس میں بند ہو گیا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا اِلَهَا اِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ اب ایک آدمی بہت ہونچی اڑان اڑے اگر سامنے والا اس سے یہ پوچھ لے ایک ہمارے دوست ہیں بہت پرانی بات ہے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک ساپ پاکستان گئے تو وہ دین کا کوئی مسئلہ سامنے والے کو سمجھانے لگے تو سامنے والے نے اس کو درمیان میں روک دیا اور کہا کہ ایک منٹ اگلی بات بات میں سنوں گا پہلے اَتْتَحِيَةُ لِلَّهِ وَسْصَلَوَاتُ وَتْتَحِيَ بَات اس کا ترجمہ بتاؤ اب وہ سہم گیا انہیں کہا اب کیا ہوا تو جناب کہنے لگے مجھے تو نہیں آتا انہیں کہا جاؤ یہاں سے میں تیری کوئی بات نہیں سنوں تجھے ابھی تک نماز کا ترجمہ نہیں آیا تُو مجھے مسائل سکھانے آیا ہے ایسا کہیں گے ہم کہتے ہیں کم از کم اپنی اصلاح تو کرو ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں دوسروں کو نہیں سمجھاؤ لیکن اپنی اصلاح تو کرو لیکن وہ کبھی اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتا یہی وہ ہکے والے صاحب کا جو بات وہ ہکا ہے وہ تو پی کے چلا گیا مولنہ نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت سے جنہوں نے یہ بات نکل کی ہے نا ان کی آگے شرع میں ملتی ہے ان کی بات آگے ملتی ہے کتابوں میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس ہکے والے صاحب کو دیکھا ہے نوے سال کی عمر ہو گئی تھی لیکن اب تک بھی نماز پڑھنی اس نے شروع نہیں کی اور ہر بازی کی عادت تھی کیا مطلب بٹیر بازی مرغ بازی کتہ بازی بکرہ بازی ہر بازی میں وہ نمبر اول بیٹھا ہوتا تھا لیکن ایک نماز کی توفیق اسے نوے سال میں بھی نہیں اور تکفیر مولانا اسماعیل شہید کی لینے گیا تھا کیوں وہ بٹی میں یہی پڑھا ہوا ہے بس ان کو کافر کہا تو تم مسلمان ہو وہ میں کیا کرنے کی ضرورت ہے مسلمان کی تعریف کیا جو علماء دیوبند کو کافر مانے بس وہی ہے وہ کبھی اپنی اصلاح کی تھوڑی کوشش کرتے ہیں